جناب تھا گیا میں بہت زیادہ کمرہ ڈونڈ ڈونڈ کے جو کمرے مر رہے ہیں وہ تین سو ریال چار سو ریال پھر یہ میرے سامنے یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ میں پرانا گھر ہے یہ چیک کریں لوگ پہلے کس طرح کے گھر گھوم رہا ہوں اور آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ اس مدینہ میں لوگ پہلے زمانے میں گھر کس طریقے سے بناتے تھے ابھی میں جا رہا ہوں آگے پوری گھلیں ادھر کی گھوموں گا اور آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ لوگ کیسے گھر بناتے تھے السلام ایکم ویڈیو اور آج پھر سے حاضر ہوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی سفر میں میں مکہ سے آج جا رہا ہوں سیدھا مدینہ ابھی میں آٹل سے نکل چکا ہوں ادھر سے بس لے کے میں جانے لگا ہوں کبوتر چو فلسطین آٹل کے پاس اور وہاں پر میری بس لگی ہوئی ہے کیونکہ مجھے لے کے جائے گی مدینہ تو میں لیٹ ہو گیا ہوں اب پتہ نہیں مجھے بس ملتی ہے نہیں ملتی لیکن چلتے ہیں جلدی سے انشاللہ امیدہ مل جائے گی اچھا جی ہم بھی ادھر ٹیکسی کروا کے بیٹھ سکی ہوں اور اب ادھر سے سیدھا ہوں فلسطین اٹھا اقریب پن میں ادھر سے کوئی ہے پانچھے کلومیٹر اور میں دے رہا ہوں اندھر آ رہا ہوں میرے خواہد سے ہمیں لگ جائیں گے دس سیگمٹ یہ بکہ شہر ہی ہوں آپ چلتے ہیں یہ بلکہ دیکھیں وہ سامنے بخار دیکھیں اور یہ دراست دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ جو ہیں انہوں نے گرینوی کر لیا ہے اپرے گستان کے علاقے میں آپ کو بھی چک کریں یہ ساری اور وہ سامنے یہ آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو نظر سید آ رہا ہوں مکہ ٹاور مکہ ٹاور موسیقا 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 موسیقی وہ ادھر گاڑی آپ کے کھڑی ہے بس جا رہے ہیں بلچ میں ہوا رہے ہیں ایک منٹ کا رسپا رہے گیا واقعی وہ دیکھیں سامنے مکہ ٹاور ہے اور یہ چوک ہے کبریا چوک اچھا جی ابھی اور ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری وہ میری بس جس میں میں بیٹھ کے مدینے کی طرف جا رہا ہوں اچھا جی بس ہمارے کی طرف چکی ہے اور دیکھتے ہیں میں ڈاؤ میں ڈرائے گئے اور دیکھتے ہیں کہ مدینے میں پچھات نہیں ہے یہ بس موسیقی 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 ابھی جی میں آکے آیا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور باس دیکھیں جی کتنی شانتار باس ہے بہت بڑی اور بہت ہی پیارا رستہ جا رہا ہے اب یہ پہاڑیاں چیک کریں گے اچھا جی اور ابھی میں مدینہ پہنچ چکا ہوں اور یہ سامنے جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ دل حلائفہ مکاد مسجد جس نے بھی مدینہ سے واپس مکہ جانا ہوتا ہے وہ اس مسجد سے احرام باندھ کے جو ہے وہ جاتا ہے عمرے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ وہ مسجد ہے اچھا جی یہ میں بھی مسجد نبوی کے بھلکل قریب جو چاروں طرف اس کے ہٹل ہیں یہ بھلکل اس دیکھ رہا ہوں اور بس ابھی ہماری باس رکھنے والی ہے اچھا جی włdrive باس جا رہی ہمیں تھا اور ہم ا becomے تعرق در کھنچ کے پھنچ پہنچ پہ نو بجے نکلی پہنچ 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 کے دو پچیس پہنچ 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 پہنچے اور اب سب سے پہلے ہم جائیں گے کوئی ہوتل ڈھوڑنے کے ادھر پہیک جائیں گے اور پھر آکے جائیں گے ہم مدینے کی گلیاں یہ بلکل ایک کلومیٹر دور ہیں مجد نبی سے اور ابھی ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی ہوتل ہمیں ملتا ہے تو ادھر سمان رکھے پھر ہم مجد نبی میں جائیں گے اور ابھی میں جی سٹریٹ میں آیا ہوں یہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی جگہ بچوں کے لئے فوارے لگے میں تھے اور اب یہ جو سٹریٹ ہے یہ ہے جی کوبا سٹریٹ یہ جی ابھی ہم مدینے کی گلیاں میں گھوم رہے ہیں ہوتل دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ہوتل سے ہوتل مل جائے تو ہم پھر ادھر رہے ہیں ابھی ہوتل نہیں ملا دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ادھر گھوم رہے ہی سیدھی میں جناب تھا گیا میں بہت زیادہ کمرہ ڈونڈون کے جو کمرے مل رہے ہیں وہ تین سو ریال چار سو ریال اور ابھی یہ تھوڑا سا اندر آئے ہیں یہاں پر کوئی سستہ مل رہے ہیں کہ سو ریال کا اسی ریال تک کا ابھی جیکتے ہیں کہ ملتا ہے تو چلتے ہیں یہ بھائی نے کی بتایا ہے میرے پیچھے میں آپ کو ساتھا ہوں میں تو بہت تھا گیا ہوں بیک ذرا ان کو پکڑا ہے میں نے اپنا ہاں اصل میں بندی ادھر لگی ہوئی ہے اور سب درتے ہیں روم دینے سے جو مین پہ ہیں ان کے ریٹ چھے سات سو ریال ہیں اور جو دوسرے ہیں کوئی بورڈ نے کچھ نہیں لگا اور ویسے کسی بندے بھی نہیں دیتے جب تک ان کو صحیح کنفرم نہ آگئی یہ واقعی ٹوریسٹ ہے نہیں تو گورنمنٹ کے بندوں سے بٹھتے ہیں اور پھر وہ نہیں بتاتے ہیں اچھا جی فائنلی ہمیں روم مل چکا ہے اور یہ روم ہمیں کافی مناسب مل ہے جو پہلے ہمیں مل رہے تھے وہ ہمیں مل رہے چھے دو سو ریال میں ڈیٹھ سو ریال میں سے کم ہمیں کوئی مل ہی نہیں رہا پھر اچانک ایک بندہ مل ہے اس نے کہہ دیا ہے میں آپ کو روم دیتا ہوں تو یہ ہمیں مل ہے تقریباً چالیس ریال میں تو ابھی بہت زیادہ تھے ہم نے کہا یاد چلو جیسا بھی روم ہیں آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو جو ہے نا یہی روم لے لیتے ہیں تو آج کے لیے ہم نے یہی روم لے لی ہے کل ہم دیکھیں گے کہ کوئی اور روم کرنا ہے یا نہیں کرنا تو بس یہ دیکھیں یہ ہے روم بس گزارے لائے کی ہے تو بار رہنے کے قابل ہے اور تھک گئے تھے آرام کے قابل بھی ہے تو چلیں چلتے ہیں باہر اور چلتے ہیں مدینہ کی طرف یہ میرے سامنے یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ میں پرانا گھر ہے یہ چیک کریں لوگ پہلے کس طرح کے گھر بناتے تھے پتھروں کے گھر تھے بیچ میں اینٹوں کے بیم ڈھلے ہوئے ہیں پکڑکیاں چیک کریں اور یہ دروازے دیکھیں کتنا پرانا گھر ہے اب بھی جو ہے میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں اور آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ اس مدینہ میں لوگ پہلے زمانے میں گھر کس طریقے سے بناتے تھے اب بھی میں جا رہا ہوں آگے پوری گلییں ادھر کی گھوم ہوں گا اور آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ لوگ کیسے گھر بناتے تھے دیکھیں یہ گھر اتنا پرانا ہے کہ روڈ اس کے تین چار فٹ اونچی ہو گئے اور دروازہ چیکر ہے کتنا نیچے ہو گئے یہ دیکھیں یہ سارا پرانا گھر مدینہ کا اب بھی چلتے ہیں آگے آپ کو اور چیک کرواتے ہیں اچھا جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے روم ملے آئیے ایک والا کمرہ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر مکہ کے کافی پرانے پرانے گھر اور بیلڈنگ جائیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں اچھا جی آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی تو ملتے ہیں جی نیکس ولاغ میں اوکے بائے بائے اللہ حافظ ملتے ہیں جی اس موسیقی